السلام علیکم یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ہول سیل مارکٹ کے لیے ہے اور جو تاجر کمیونٹی ہے یہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے اندر تھوڑی سی انسانیت پیدا کر لیجئے بکاوز یہ ٹائم جو ہے نا وہ شادی یا بیہ کا یا عید کا یا بکرہ عید کا یا کسی اوکیجن کا یہ ٹائم نہیں ہے جو آپ لوگوں نے ہر چیز کے ریٹ ہائے کر کے رکھے ہیں مارکٹ کے نام میں مینشن کر دیتی ہوں بولٹن مارکٹ جس کو ہم بہت انتاز بھی کہتے ہیں ٹاور کی مارکٹ ہو گئی لائٹ ہاؤز ہو گئی اور ساری کی ساری جو ہول سیل مارکٹ ہیں جو گروسریز کے اوپر ڈیل کرتی ہیں تو دیکھیں آپ لوگوں سے ہم جو ہیں وہ فری میں چیزیں مانگنے نہیں آ رہے ہم آپ سے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں چیزیں دو بٹ آپ نے چیزوں کی جو پرائزز ہیں وہ بلکل ہائے کر کے رکھی ہیں اس ٹائم پہ بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے کمیشن کا اور آپ کو اپنے پرسنٹیج کا سوج رہا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی اس ٹائم کس حال سے گزر رہے ہیں کس سچویشن سے گزر رہے ہیں تو ہم آپ کے پاس اگر بلک میں چیزیں لینے آ رہے ہیں let's suppose کہ وہ گروسریز ہو گئیں یا وہ ترپال ہو گئے یا وہ ترپال کیمپس ہو گئے یا وہ موسکیٹو نیٹس ہو گئیں ٹھیک ہے وہ چیزیں ہم اپنے گھروں کیلئے نہیں لے رہے ہم اپنے گھروں میں کوئی کیمپنگ نہیں کر رہے نہ ہم اپنے گھروں میں نیٹنگ کروا رہے ہیں وہ چیزیں ہم ان لوگوں کیلئے لے رہے ہیں جو کہ اس سیلاب میں بے گھر ہو چکے ہیں تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں discounted rate میں چیزیں تو جس طریقے سے ہم help کر رہے ہیں ہم جیسے کچھ لوگ help کر رہے ہیں تو آپ کا بھی اس میں کام ہے کہ آپ بھی ہمارے قدم سے قدم بڑھا کے چلیں اور اس مشکل وقت میں پاکستانیوں کا اور پاکستان کا آپ ساتھ دیجئے جو ترپال آج سے بکرہ اید کے ٹائم میں جب بارشیں ہوئی تھیں جب بائی کیے گئے تھے اس ٹائم پہ جو ترپال مل رہے تھے اراؤنڈ چار ہزار پانچ ہزار کے وہ ترپال جو ہیں آج انہوں نے آٹھ دس ہزار سے اوپر کر کے رکھے ہیں جو کیمپس ہوتے تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور آج وہ کیمپس مارکٹ میں ہائے پرائزز کے ہو گئے ہیں سیونٹین تھاؤزن ٹوینٹی تھاؤزن اب آف ٹوینی فائف تھاؤزن تو فگوٹ سیکھ آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ آپ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا ساتھ دیجئے یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چیزوں کی پرائزز کو آپ ہائے مت کیجئے میں موسکیٹو نیٹس لینے نکلی ٹھیک ہے میں گئی لائٹ ہاؤس اور میں گئی بولٹن مارکٹ بوتنداز وہاں پر میں گئی اور وہاں پر میں نے موسکیٹو نیٹ کی جب پرائز پوچھی تو مجھے آگے سے پرائز بتائی گئی پندرہ سو تیرہ سو سترہ سو دو ہزار اس طریقے سے اب اس کے بعد پھر تھانکس ٹو گوڈ ایک اللہ کا بندہ اس نے مجھے کانٹیک کیا اس نے مجھے یہ بات بولی کہ جو چیز آپ مارکٹ سے آپ کو اتنی ایکسپینسیف مل رہی ہے وہ چیز ہم آپ کو 350 روپیز کی بنا کے دیں گے تو اس بندے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ 24-7 اس پہ کام کر رہا ہے وہ ایک نیٹ ہمیں موسکیٹو نیٹ جو ڈبل بیٹ کی ہوتی ہے جس میں دو سے تین چار پائیاں آ جائے وہ نیٹ ہمیں ساڑھے تین سو روپے کی بنا کے دے رہا ہے اور یہ لوگ اس ٹائم بھی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں اگر ان کو پتا چل جائے کہ کل پر سو قیامت آ رہی ہے تو انہوں نے تو کفن کے بھی ریڈ بڑھا دیں جو کفن دو سو کا ہے وہ دو ہزار میں بیچیں گے جو کفن پانچ سو کا ہے وہ پچاس ہزار میں بیچیں گے ان کا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو پلیز آپ میری اس ویڈیو کو وائرل کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ پروپلم فیس نہیں ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بلک میں ہم ان لوگوں کے لیے چیزیں بائے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی بھی ان کو جو ہے وہ اپنی کمیشنز کی اور اپنی پرسنٹیج کی پڑی بھی تو فگوٹ سے تاجر بھائیوں یہ سب چیزیں کرنا چھوڑ دو آپ نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی اسی قبر میں جانا ہے جس قبر میں میں نے جانا ہے اور جس قبر میں ان لوگوں نے جانا ہے تو اس ٹائم پہ آپ لوگ اپنی تھوڑی سی انسانیت دکھائیے اور آپ لوگ چیزوں کے ریٹس کو کم کیجئے آپ لوگ ڈسکاؤنٹ کیجئے ہم آپ سے مفتویں نہیں مانگ رہے آپ میری اس ویڈیو کو وائرل کیجئے جتنا وائرل کر سکتے ہیں اور پلیز ان سب چیزوں کے اوپر غور کیجئے اور پاکستانیوں میرے بہن بھائیوں آواز اٹھاؤ کیونکہ اس ٹائم آپ کے پاکستانی بہن بھائی بہت پریشانی میں ہیں پاکستان آپ کا ملک آپ کا گھر بہت مصیبت میں ہے اور ہم سب کو لڑکے اس مصیبت سے نکلنا ہے تاجر کمیونٹی پہ آواز اٹھائیے کہ یہ انہوں نے جیسے ہی یہ چیز آئی تو انہوں نے ہر چیز کے ریٹس آسمان سے کر دیئے ان سے پوچھیں کہ کس وجہ سے لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں ویلوگرز ہیں جتنے بھی بڑے ٹک ٹاکرز ہیں پلیز آپ لوگ ان کے پاس جائیے کیونکہ آپ کی وجہ سے ایسے بہت سارے لوگوں کو فیم ملائے اور آپ لوگ جا کے ان سے پوچھیں کہ یہ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں اور یہ کس وجہ سے جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہیں ان کے ریٹس بڑھا رہے ہیں اللہ آفیس see you in next time